ویلکم ٹو صدیقیز کلاسیز آج کا ٹاپک ہے ہمارا مینسٹرول سائیکل کہ یہ سائیکل کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ یہ سائیکل کس میں ہوتی ہے یہ جو سائیکل ہے ہماری یہ فیمیل میں ہوتی ہے یہ سائیکل تھارٹین ایج کے بعد فیمیلز میں ہونے لگ جاتی ہے گلز میں سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے جیسے وہ بالک ہونا شروع ہوتی ہے جیسے ہم نے بھی بولا جو پہلی بار جب یہ سائیکل ہوتی ہے تو یہ کب شروع ہوتی ہے بینگ ہوتی ہے پوبرٹی جو ہماری فیمیل ہے گلز سے جو تھارٹین ایج کی ہو جاتی ہے اور فرس ٹائم جو ہوتی ہے مینسٹرول سائیکل اس کو مینارکی بولتے ہیں مینسٹرول is repeated after an interval of 28-29 days یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سائیکل ہے یہ repeated ہوتی رہتی ہے کتنا ٹائم لیتی ہے repeat ہونے میں 28-29 days ہر منت ہوتی ہے یہ فیمیلز میں the cycle of events occurring in the ovaries یہ جو سائیکل ہے یہ فیمیل میں جو ہوتی ہے فیمیل کی ovaries میں ہوتی ہے جو فیمیل کا primary reproductive organ ہے and uterus in the female primates is called menstrual cycle one ovum is released during the middle of this cycle یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ovum ایک ovum ovum کیا ہے female gamete کی release ہوتا ہے جب یہ سائیکل کے middle میں menstrual cycle کے middle میں اس سائیکل میں کیا ہوتی ہے menstrual cycle میں bleeding ہوتی ہے اب ہم یہ دیکھتے کہ اس میں کون کون سے phases کے کتنے ٹائپ ہے تو پڑھے گے phase in menstrual cycle follicular یا پھر ہم کہتے pre ovulatory phase مطلب ovulatory ovum کے بننے سے پہلے کیا ہوتا ہے تو اس phase کو کہتے ہیں follicular پھر آتے ovulatory phase ovulatory phase کے بعد آتی ہے ہماری little جس کو secondary phase کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور fourth آتی ہے ہماری menstrual جس میں کیا ہوتی ہے bleeding ہوتی ہے تو کتنی phase ہوئی menstrual cycle کی four اب ہمیں four part میں اس کو divide کر دے گیا اور دیکھے گے کس part میں کیا ہوتا ہے follicular میں کیا ہوتا ہے ہمارا ایک primary oocyte بنتا ہے ایک اس طرح type کر کے primary oocyte بنتا ہے جو change ہو جاتا ہے پھر ہمارا graphion follicle میں phion follicle اب کیا ہوتا ہے ہمارا اور یہ جو ہمارا بناتا ہمارا folie primary oocyte یہ change ہو گیا graphion follicle میں اور ہماری ایک wall ہوتی ہے uterus میں ایک wall ہوتی ہے وہ wall ہر bleeding پر ٹوٹ تی ہے تو wall جو ٹوٹ گئی تھی اب new cycle کے لئے دوبارہ سے بن رہی ہے اور یہاں پہ ہمارا جو primary oocyte تھا وہ graphion follicle میں change ہو گیا جب وہ graphion follicle میں change ہو جاتا ہے تو graphion سے ہوتا ہے corpus lutium میں اب ہمارا یہ corpus lutem بن گیا corpus lutem ہمارا secret کرتا ہے progesterone hormone رون hormone اب یہ hormone کیا کرتا ہے ہمارا یہ hormone جو ہوتا ہے ایک تو endometrium جو uterus کی بول تھی اس کے لئے اس کے لئے importance ہوتا ہے اور دوسرا کرتا ہے implantation pregnancy میں مطلب ہمارا جیسے ovum بنا اگر یہ fertilize ہو گیا تو pregnancy start ہو جائے اور menstrual cycle نہیں ہو bleeding جو ہے ہماری یہ option cut ہو جائے پھر bleeding نہیں ہو گی لیکن اگر ہمارا ova fertilize نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا ہوگا degenerate ہو شروع ہو جائے ova بھی ٹوٹ جائے اور جو ہماری endromedium wall uterus کی یہ بھی ٹوٹ جائے گی اور bleeding کے ساتھ یہ بھی بہہ جائے گی first follicular face follicular face میں graphene follica بن تا ہے primary follicle سے graphene follica second میں کیا بن بن جاتا ہے اور پھر third میں کیا ہوتا ہے ہارمون اور اس کے بعد ہمارا اگر fertilization نہیں ہوتا ہے اووہ کو اس پرم نہیں ملتا ہے تو اووہ ہمارا ٹوٹ نا شروع ہو جائے گا اور جو وہ wall تھی uterus کی اب اس کی بھی ضرورت نہیں وہ wall بھی ٹوٹ شروع ہو جائے جس کے وجہ سے bleeding ہو گا اور bleeding والی phase 4 to 5 day کے بیچ تک رہتی ہے یہ ہمارا menstrual cycle complete ہو گیا ایک phase ہو رہا تھی اس میں اس کو کہتے ہے menopause یہ کب ہوتی ہے menopause جب ہوتی ہے جب female کتنے کی ہو جاتی 50 year جب وہ cross کرتی females میں وہ رک جاتی ہے start کب ہوتی ہے 13 age کی ہوتی ہے جب سے start ہو جاتی ہے اس حساب سے start ہوتی ہے menstrual cycle جیسے جیسے بچے میں چینج آتے اگر وہ بڑا ہو جاتا ہے بہت سے 13 پہ ہوتے تو 13 پہ یہ cycle شروع ہو جاتی ہے جیسے اس میں کی شروع آت کہا سو گی کی یہاں سے 1 سے لے 5 day تک تو bleeding ہوتی ہے bleeding کے بعد پھر ہمارا 5 سے لے 9 دن تک کے بیچ میں folicular face ہمارا primary folicular بنتا ہے پھر وہ primary folicular ہمارا ovum میں چینج ہو جاتا ہے graphene folica corpus lutium یہ subform اب اس سکریٹ کرتا ہے progesterone hormon progesterone hormon وغیرہ سکریٹ ہو جاتے لیکن جب fertilization نہیں ہوتا تو پھر اس کا کچھ کام نہیں رہتا وہ hormon کم سکریٹ ہونے لگ جاتے اور جو ovum تھا ہمارا وہ ٹوٹ ٹوٹ کر بہار آجاتا bleeding میں اور دوبارے سے bleeding start ہو جاتی ہے